آہ 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 ایسی ایسی جگہوں پہ مارا یقین کرو سڑک یا تھرک جو مرد کو کہیں بھی لے جا سکتی ہیں پاکستانی نجات گوری تھی لاہورن گوری یار زیادہ مت سوچو مجھے ڈاکٹر نے منع کیا کہ دوپ میں مت نکلا کرو تمہاری سکن جو ہے بڑی نازک ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم صوفے پہ ملے اس کے بعد ہم صوفے پہ بیٹھے چار ڈیلیوری والے آتے ہیں چار ڈیلیوری والے اندر آتے ہی کوئی سنتے مکے مار مار کے میرا ستیا ناز کر دیتے ہیں وہ حسینہ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اسی کے کہنے پہ تو وہ چار مسلح لوگ آئے ہوئے تھے آئے ہوئے تھے ہر شاخ پہ محبوب بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ہم رات کو تین بجے یہ سوچ کے محبوب کے گھر گئے کہ محبوب ہمارا میزبان ہوگا شٹ اپ رات کو تین بجے والی بات نہیں کرنی ناظرین و حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان کمر صاحب ان کے ساتھ جو سانیاں پیش آئے آج ہم اس کی کہانی سنیں گے انہی کی زبانی تو یہ کیا معاملات ہے خلیل صاحب یہ پٹیاں شٹیاں یہ کیا لگتا ہے بڑا کی ترول ہے کسی نہ پکڑ گیا آپ کو ویسے یہ ساری یہ ساری امریکہ سے شرارت ہوئی ہے ایک مرد کے دل کو آر پار کر دیا ہے امریکہ کی امریکہ کی کیسے سازش ہوئی ہے یہ تو لور کا واقع ہے امریکہ کا کدھر سے آگیا بیچ میں دو چیزیں ہیں میرے ویر دو چیزیں ہیں سڑک یا تھرک جو مرد کو کہیں بھی لے جا سکتی ہیں اسکیوز می میں ہزارا پانی پی لے وہاں پی لے پانی لگتا ہے گھر کا پانی لے کے آئے کارڈی پانی ہے باہر تاں پتا ہے انتے میں پی بھی نہیں سکتا کیے پتا ہے کینے کیش آئے ملا ہی ہوئے بیچ خیر یہ سڑک تو سمجھ آتی ہے تھرک کے انسان خیر چلیں آپ واقع کی طرف آئیں واپس واقع کیا درپیش آئے پھر آگے ہاں گرمیوں کی ایک خوبصورت شام تھی میرے ہاتھ میں ایک کپ چائے کی پیالی تھی اور ذہن میں ایک حسین ڈرامے کا خیال تھا اس لیے کہ آپ رومانٹک قسم کا بھی ڈراما لکھنے کا سوچ رہے تھے ہیں بلکل بلکل اچانک میری فون کی بجاوہ سگرٹ کب سے پینا شروع کر دی ہے جب سے اندر کا رائٹر بوجا ہے مار کھانے کے بعد چلیں سٹوری کی طرف آسین شام تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اچانک میری فون پر ایک گھنٹی بجتی ہے اچھا ایک میسیج آتا ہے فون پر اور میں نے فون اٹھا کر میسیج پڑھا یوں کیا کہ میسیج پڑھتا ہوں تو ایک خوبصورت حسینہ کی ارزی جو ہے وہ لکھی ہوئی آتی ہے آہ واہ واہ ارزی کس طرح کی ارزی لکھی ہوئی آتی ہے سب سے پہلے دو دلوں والے ایموجیز بنے ہوئے آتے ہیں اچھا دو دلوں والے وہ دل جو ہوتے ہیں سہی سہی اس کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں ایک تیس سال کی خوبصورت توشیزہ ہوں اور برطانیہ سے آئی ہوں ملکہ الیزبت کے گھر کے پیچھے ملکہ الیزبت کے گھر کے پیچھے رہتی ہوں ملکہ الیزبت کے گھر کے وہ گوری تھی ہاہ گوری ملکہ الیزبت کو آپ نہیں جانتے بہت بڑا نام ہے جی وہ تو برطانیہ یہ بھی تو خیال ہو چھتی اسی کے گھر کے پیچھے کہتی ہے میں رہتی ہوں ملکہ وہ گوری تھی پاکستانی نجات گوری تھی لاہورن گوری لاہورن گوری اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد اس نے مجھے اپنی ایک تصویر بھیجی تصویر کو دھوم کر کے میں دیکھتا رہا تصویر دیکھ کر دل کی ارمان ایسے جاگے کیسے کہ خلیل ایک کوواری پھر توں چووی سال دا گبر جوان ہو گیا ملکہ وہ اب دوبارہ سے جوان ہو گیا اس کی تصویر دیکھیں کیا بتاؤں آپ کو یہ خوبصورت بال گوریوں والے وہ سرنی ہوتے کلیجی بال لمبی ناک اور اس کے اوپر کالا تیل ناک کے اوپر کالا تیل ہاں 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 گورا چٹا رنگ ہوئے 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 یہ سرائی دیس جیسی جو ہے وہ لمبی گردن کیا کہنے خلیل سال اور پھر قبیل انہوں دیکھ کے میں کیا نا کہ قبیل کنوں کیا گیا وہ جنہیں دنہاں قبیل سی خلیل قبیل لگیا پھر بعد میں جو بندے اس نے بلائے تشاہر انہیں جو ایک دنہاں قبیل سی جنہوں میں نے چلے اس نے بڑی پھینڈی لائیز تو پھر آگے کیا ہوا آگے یہ ہوا کہ اے توڑا خلیل پگل گیا پگل گیا اسی تصویر دیکھ کر اچھا پھر اس کے بعد کیا سین ہوا اس کے بعد پھر ایک اور میسج جاتا ہے اچھا ایک اور میسج کہ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور آپ سے ملنے کی خواہش مند ہوں ہوئے ہوئے اور آپ ملنے چلے گے نہیں 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 ملکل نہیں پہلے میں نے اسے اپنے گھر بھلایا ہاں گھر کوئی نہیں تھا اہو بیگم سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا یار آپ کو عورتوں سے کب سے ڈر لگنا شروع ہو گیا خلیل صاحب کیسی بہت کرتے ہیں اہو عورت میں اور بیگم میں فرق ہوتا ہے فرق ہوتا ہے عورت اور بیگم میں صحیح صحیح عورت ایک الگ مخلوق ہے اور بیگم ایک الگ مخلوق ہے ہاں خیر حسینہ کہنے لگی کہ مجھے ایک ڈراما بنانا ہے آپ سے مل کر ہی میں اسے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں بطلب کہ وہ آپ کے ساتھ مل کے کوئی ڈراما شوٹ کرنا چاہتی شوٹ کرنا چاہتی اور وہ تین بھی آپ کی فین اور تیوی فین تو رات کو تین بجے پھر آپ اٹھے اور نکل گئے اس کے گھر میں نے ڈریور سے کہا اے ڈریور آ گھڑی بار لاتے آپ اندر آجا اور اس کے بعد میں محبت کی اس سڑک پہ چل پڑا ان راستوں پہ چل پڑا اس کے گھر کے سامنے رکا تو کیا دیکھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حسینہ وہ خوبصورت حسینہ اپنے گورے گورے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے میرا انتظار کر رہی تھی میں گھڑی سے اترا اس کے خوبصورت ہاتھوں سے پھول اپنے ہاتھ میں لیے اور اندر چلا گیا رات تین بجے ہی اب کیوں گئے ہیں ملنے دن کو بھی تو ملنے جایا جا سکتا ہے ویسے اگر بندہ سوچے کہ اتنی رات کو یار زیادہ مت سوچو مجھے ڈاکٹر نے منع کیا کہ دوپ میں مت نکلا کرو تمہاری سکن جو ہے بڑی نازق ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے ڈاکٹر کے کہنے پر رات کو تین بجے محبت کا یہ سفر دائے کیا لبکہ رات ملنے ڈاکٹر نے آپ کو بولا کہ سکن بڑی نازق ہے سنسیٹیف سکن ہوگی نا آپ کی یہ دیکھیں کتنی سنسیٹیف ہے میں نے تو شاید غلطی کر دی آپ کو دوپ میں بلا گے یہ تو آپ کی غلطی ہے نا دوپ میں جو میں آئے ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سارا خرچہ آپ کو دینا پڑا گیا میں آپ کو باہر تب ہی نکالوں ان سے بھی میں خرچہ لے رہا ہوں میری بات سے چل رہی ہے اس کے بعد ہم سوفے پہ ملے اس کے بعد ہم سوفے پہ بیٹھے ایک دوسرے کو محبت کے مقالمے بولے یہ بات کوئی جو ہے نا بڑی سوفے پہ بیٹھے ہیں نا ہاں سوفے پہ بیٹھے ہیں پس وہ کیا شعر ہے میرا کیا ہے یار ہس کے ملا گویا کہ اس طرح کچھ آپ کہتے تھے ہس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ ہس کے ملا وہ گویا ہم سے ایک ہی پل میں ہمارا دل اپنے نام لکھوا گیا ایک ہی پل میں دل نام لکھوا گیا وہ بھی رات کو تین بجے کیا کہنے کیا کہنے خلیل صاحب یہ تین کا ذکر بار بار آپ مات کیجئے پلیز سیکرٹ کی ڈبی تو پڑی ہوئی ہے یہ سیکرٹ بہت آپ سیکرٹوں کی تنچنہ لے یہاں ساپ کو ڈنڈے دو سیکرٹوں کے دے کے بیجے گے وہ ڈنڈے نہیں سیکرٹوں کے ڈنڈے دے کے بیجے گے دراما جو انہوں نے آپ کے ساتھ بنانے کے لیے وہ کیا سٹوری تھی ہاں ٹائم کیا ہوا ہے ٹائم تو بہت ہے ابھی دوب بھی ہے نا تو میں اس لیے سوچوں گے نہیں ویسے ٹائم کیا ہوا ہے ویسے تقریباً تین بجے ہاں یہی تین بجے میں یہی سننا چاہ رہا تھا آپ سے مجھے کہتی ہے کہ ڈرامے کی کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک نامور رائٹر ہوتا ہے ایک ہسینہ اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو بلاتی ہے کہتی ہے کہ میں نے ایک ڈراما بنوانا چاہتی ہوں اور دوسرے سین میں رائٹر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے اور تیسرے سین میں پیار بارا مکالمہ شروع ہوتا ہے اور چوتھا سین شروع ہونے سے پہلے یہ گھنٹی بجتی ہے گھنٹی بجتی ہے ہاں تو وہ ہسینہ کہتی ہے کہ یہ ڈیلیوری والا ہوگا میں نے کچھ کھانے کے لئے منگوایا ہے آگے آگے پھر سچ میں گھنٹی بجتی ہے ڈیلیوری والا آتا ہے نہیں چار ڈیلیوری والے آتے ہیں چار ڈیلیوری والے اندر آتے ہی کوئی سنتے مکے مار مار کے میرا ستیا ناس کر دیتے ہیں مجھے بڑا کٹتے ہیں بہت مارتے ہیں آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں چار ڈیلیوری والے ہیں ان کے پاس ڈیلیوری کی صورت میں اصلہ تھا پسٹولے تھی مشین گنے تھی تو وہ کے پاس تو احسن ناروا قسم کے ڈنڈے تھے کہہ نہیں سکتا کہاں کہاں یہ سارے معاملات جب ہو رہے تھے تو آپ کی وہ جو حسینہ تھی آپ کی فین تھی وہ حسینہ تو ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی اسی کے کہنے پہ تو وہ چار مسلح لوگ آئے ہوئے تھے آئے ہوئے تھے مطلب کہ اس حسینہ نے آپ کو بلا گیا آپ کو کٹ چڑھوائی ہے کٹ چڑھوائی ہے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اپنے لمبی اور وہ چٹی ٹانگوں سے مجھے یوں اس نے دبوچا اور اس کا اثر یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا مطلب وہ حسینہ نے مل کے ان بندوں کے ساتھ پھر آپ کو تو اور کیا یا دیکھ نہیں رہے اندھے ہیں آپ ایک دفعہ آپ نے ویسے کہا تھا خلیل صاحب کہ میں عورت کو مرد کے برابر تب سمجھوں گا جب وہ کسی مرد کو اغوا کرے گی پھر اس کو لوٹے گی لگتا ہے وہ عورت مرد کے برابر تھی یہ مردوں سے بھی دو ہاتھ آگے تھی مردوں سے بھی دو ہاتھ آگے میرا ایٹیم کارڈ میرا بٹھوا اور بٹھوے میں موجود سارے پیسے ایوری تنگ سب کچھ ہو لے گئی سب کچھ ہو لے گئی آپ کو وہیں چھوڑ دیا مجھے وہاں چھوڑ دیا کیسی بات کر رہے ہیں آپ سب کچھ لینے کے بعد ایک بنیان میں مجھے کسی ویرانے میں پھینک دیا گیا پھینک دیا گیا پھر اس کے بعد آپ نے پولیس کو کال کی پولیس ٹائم پہ پہنچے گی تھی ویسے پاکستانی پولیس ہماری پولیس اگر ٹائم سے پہنچتی تو آج یہ اتنا بڑا رائٹر خلیل و رحمان کمر آپ کے سامنے یوں ٹوٹا پھوٹا ہوا بیٹھا ہوتا یہی تو علمیہ ہے پچتر سال سے اس ملک میں آج تک پولیس ٹائم پہ نہیں پہنچی شروع میں آپ نے کہا تھا کہ امریکی امریکی سازی شک ہوئی تو وہ کیا بلکہ اس کو آپ وہ کس وجہ سے آپ نے کہا تھا یہ سب کچھ اس عورت مارچ کی وجہ سے ہے جس پہ میں نے بات کی تھی یہ عورت مارچ والے ان کو میں حضم نہیں ہوتا ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو مطلب وہ جو آپ کے عورتوں کے خلاف بیان آتے رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ نکل ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے تو اس کا کیا باگے حل کیا نکالیں گے حل؟ میں حکومت سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ دو صوبے بنا جائیں ایک مردوں کا اور ایک عورتوں کا تاکہ پھر اس کے بعد مجھ جیسے کسی معصوم انسان پر اس قسم کا ظلم نہ ہو دو صوبے ایک میں مرد رہیں گے ایک میں عورتیں ہیں تو ایسے پاکستان کی عبادی ختم ہو جائے گی آگے کڑی کٹے یار آگے کڑی کٹے اس ملک کے بارے میں بھی سوچو اس پاکستان کے بارے میں بھی سوچو اس کی ترقی کے بارے میں بھی سوچو یہ نہیں کہ ہمیشہ ہم جیسے شریف مردوں کو تم پٹواتے ہی رہو جی تو یہ در خلیلی ریمان کمر صاحب ان کا واقعہ آپ نے انہی کی زبانی سنا کمرٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں ہم آپ سے جو اگلی پورکست میں ملیں گے تب تک یہ دوب اترنے کا ہم اتنظار کرتے ہیں اور ان کو پھر دوب اترنے کے بعد ایک منٹ یار میں ذرا اس طرح بیٹھ جو ہوں ایسی ایسی جگہوں پہ مارا یقین کرو یہ سگرٹ دو یار میں بتا نہیں سکتا جب ہم ملتے ہیں ہم ذرا ان کی تمرداری میں مصروف آگے لیں اسپتال بھی جانا یار یہ دو پٹیاں لگانی ہیں